ایک تو اس کے سب سے ادھا ایفیکٹ میریج پہ آتے ہیں آپ کی میریٹل لائف پہ بہت برا ایفیکٹ یہ ہے کہ اس کو جو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ پھر وہی والے عمل جو حرام عمل ہیں اگر کھل کے بتاؤں تو قومِ لوت والا جو عمل تھا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جس کو آپ اینل سیکس کہلیں اگر میں کھل کے بیان کروں تو وہ اس پہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کچھ ایسے عمال جو کراہت انگیز ہیں کراہت والے عمال ہیں وہ سیکشوال ایکٹس ہیں وہ ڈیوینٹ بیہیویئرز ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے ہیں بلکہ مسلمان کیا کسی بھی عزت دار انسان کو یا کپل کو زیب نہیں دیتے ہیں اس پر فورس کرنا یا یہ کہ کچھ ایسی دوائیاں لینے لگ جانا اپنے آپ کو اس حوالے سے مطلب اپنے اندر یہ ڈیزائر لانے کے لیے بوسٹ اپ کرنے کے لیے بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے حکیم بھی آج کل لوگ ان کے پاس بھی چلے آتے ہیں اور ان کے پاس بڑا کچھ ہی ہوتا ہے پھر اس کے جو برین پیش خسرات ہیں اللہ اکبر یعنی بندہ اتنا گر جاتا ہے کہ اتنا بندہ جو ہے نا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے کہ عورت کو وہ ایسے فلیش بس دیکھتا ہے بلکہ عزت چھوڑ جاتی ہے عورت کی تو اس طرح کے بڑے کیسز اللہ معاف کریں میریجز بریک ہوئی ہیں لوگوں کی اس عادت کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے میریٹل کپلز کی عورتیں بچاری مجبور ہیں اس طرح کے سوالات آتے ہیں بلکہ میں آپ کو کوٹ کری دیتا ہوں اس پارڈکاست کی بہت بڑی وجہ شیخ ماشاءاللہ ایک مولیمہ ہے ستر سال ان کی عمر ہے چالیس سال سے وہ دین کی تعلیم دے رہی ہیں عورتوں کو انہوں نے مجھے میسیج کیا تھا بیٹا بنایا ہے مجھے انہوں نے کہتی ہیں کہ میری زندگی کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کب بلاوا مجھے بھلا لے تو کہتی ہیں بیٹا آپنا ایک کام ضرور کر جاؤ بڑی ریکویسٹ انہوں نے کی کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے بیٹا اس پر نہ کوئی پروگرام ضرور کریں آپ مردوں کو سمجھائیں کہ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کے پاس اور عورتیں اپنے دکھ پہرے انسیڈنٹ سناتی ہیں کہ یہ عمل حرام ہے اللہ کی لانت ہے اس پہ جو اس طرح سے اپروچ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو مرد نہیں مانتے ان کو یہ حدیث بھی سنائی جاتی ہیں وہ مجبور کرتے ہیں اور جب عورتیں انہیں بہت زیادہ منع کریں تو وہ طلاق دینے پہ آ جاتے ہیں اور عورت آپ کو بتا ہے ہمارے معاشرے میں کمزور ہے ماں واپ ایکسپٹ کریں گے نہیں کہا جائے گی بھائی بھی ایکسپٹ وہ پھر مجبوراں عورتوں کو اس عمل کی طرف آنا پڑتا ہے تو یہ بڑے پریکٹیکل مسئلے ہیں تو اس کو شیخ یہ جو یہ والا جو ڈیوینٹ عمل ہے اللہ ماف کرے اس طرح سے اپروچ کرنا یا کرہت انگیز اپنی بیویوں کو فورس کرنا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ان مردوں کو اس نیت سے کہ اللہ کرے یہ صدر جائے انشاءاللہ کیا ہم جو ہے نصیحت دیکھیں علی بھائی دو حصوں میں تقسیم کر لیں اس رویے کو اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو حرام ہیں شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں اور کلیر کٹ حرام ہیں ملکل ٹھیک اب اس کے بارے میں کوئی شخص کہے نہ کہے کسی کی خواہش ہو نہ ہو اس کا تو اس کے اوپر تو بات کرنا بھی درست نہیں ہے وہ حرام ہے اب ظاہر ہے کہ اگر جس کو آپ انل سیکس کہتے ہیں یہ شریعت نے حرام قرار دیا اور جو کرنے والا وہ لانتی ہے اور پھر جو شخص کرتا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ سزا ہے اور اس کے اوپر بڑی جو سکولرز کی ڈسکشن ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے گی اور اس کے لیے سزا کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا اگر کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر دوبارہ وہ حرکت کرتا ہے اس کو تازیری سزا دی جائے گا اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام کام ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا اور دوسری بات جب یعنی معاشرے کے اعتبار سے بھی گویا وہ ایک جرم ہے اسی لئے سزا اسی چیز پر ہوتی ہے جو معاشرتی اعتبار سے کوئی چیز جرم ہوتی ہے تو اگر اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے سزا ہے لہٰذا حرام کو تو آپ بالکل یہ تو ایک ڈیڈ لائن ہے اس کے اترف تو ہم جا نہیں سکتے وہ کوئی شخص خواہش کرے یا نہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو تو ہر صورت میں روکنا پڑے گا اور بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے اگر بیوی سٹینڈ نہیں لیتی اس کے سامنے تو بیوی غلط کر رہی ہے اس کو سٹینڈ لینا چاہیے آخر معاشرہ ہے ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کو کہنے والا اس کا بڑا اس کا کوئی بھائی اس کا باپ مرد کو کہنے والا تو بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے اور اپنے جو رشتدار ہیں ان کو ان کے ساتھ انوالو کر لینا چاہیے اور کسی صورت اس بات کو تسلیم نہیں کرنا جو حرام ہے وہ تو حرام اب رہ کے دوسری جو کراہت والے عامال ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور ظاہر ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں اس کی تفصیل شاید میڈیا کے اوپر بیان نہیں ہو سکتی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچرل ڈیفرنسز ہیں اور جو کراس کلچرل میریجز ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ معاملہ زیادہ آ رہا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ویسٹ کا ہے اور لڑکی ایسٹ کی ہے اور اس کی آپ شادی کریں گے تو لڑکے کی جو اورینٹیشن ہے وہ اور ہے اور لڑکی کی اورینٹیشن پرابلم ہوگا اچھا اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو لیمٹس دیا کرنی پڑیں گی لڑکا لڑکی کو آپ اس میں لیمٹس دیا کرنی پڑیں گے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا ہے اب وہ لیمٹس جو ہیں وہ شریعت نے نہیں لگائی شریعت نے وہ لیمٹ لگائی ہے جو حرام کی ہے اور حرام کی لیمٹ کو آپ ایک طرف رکھ دیں اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں اس سے بکر بات نہیں ہو سکتی اور جو کراہت والے عامال ہیں کراہت والے عامال صرف اس کی کراہت ہے اس کو حرام نہیں ہے سمجھیں اور جب وہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کو باہمی طور پر اس میں یہ تیہ کرنا چاہیے کہ کیا انسانیت کے لیے درست ہے اور کیا انسانیت کے لیے درست نہیں ہے اور کس چیز کو ہم انسانی عمل کہہ سکتے ہیں اور کس چیز کو ہم انسانی عمل نہیں کہہ سکے لہٰذا اس میں جو کراہت کی جو لائن ہے وہ آپ نے خود کریٹ کرنی ہے میاں بی بی خود کریٹ کریں آپس میں بات کریں اور آپس میں بات کر کے اس کی ایک آپس میں باہمی طور پر ایک لائن کریٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خامخا کسی عورت کو بھی اس کے اندر زد نہیں لگانی چاہیے کہ چونکہ یہ بات تم کہہ رہے ہو اور یہ بات کراہت والی ہے مجھے دیکھیں جب آپ اس کراہت کو میعار بنائیں گے نا تو کراہت is nothing یہ میعار اگر بنائیں گے تو بہت ساری خواتین ہیں جو ویسے ہی مرد و زن کے تعلقات کو کراہت سے دیکھتی ہیں اور یہ بہت ساری جو گھرے لو قسم کی خواتین ہیں اور مذہبی گھرانوں کی پلیوی بچیاں ہیں وہ تو اس عمل کو ویسے ہی کراہت سے دیکھیں گے وہ تو حلال عمل کو بھی کراہت سے دیکھتی ہیں لہٰذا کراہت میعار نہیں ہو سکتا میعار شریعت ہے اور شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے اور جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا وہ اگر شوہر خواہش کر رہا ہے یا لڑکا جو ہے وہ ایسٹ کا ہے لڑکی ویسٹ کی ہے اس کی اورینٹیشن ایسی ہوئی ہے تو بالکل یہ وائس ورسہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو خاتون ہے وہ جس طرح کی اس کی اورینٹیشن ہے وہ اگر کوئی خواہش کرتی ہے دیکھیں یقین کریں میں ایک جگہ جمعہ پڑھا ہے پرانی بات تو جمعہ کے بعد ایک کوئی ساٹھ پینسٹھ سال کا یا شاید ستر سال کا ہوگا آدمی وہ مجھے لے گیا ایک طرف مجھے کہتا ہے پنجابی میں اس نے کہا کہ میں تیرے مگر جمعہ پڑھے ہیں تو میں نو لگ دائے تو انو مسئلہ دے والے ہیں مطلب آپ بتا سکتے ہیں مجھے اس نے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جو اصل میں مسئلہ تھا ہی نہیں میاں بیوی کے بہمی تعلق کا مسئلہ اور اس نے اس نے کہا پتہ کیا کہا میری بیوی کہتی ہے ایسے کرو اور میں اس کو کہتا ہوں یہ حرام ہے تو آپ بتاؤ کہ وہ حرام ہے کہ نہیں میں نے کہا بلکل حرام نہیں ہے جو آپ کی بیوی کہتی ہے وہ بلکل ٹھیک کہتی ہے حرام ہو گیا کہتا ہے میری تو پھر عمر ضائع ہو گئی یقین کریں وہ کہتا ہے میری تو پھر عمر ضائع ہو گئی اب بات یہ ہے کہ اس کو کہاں آپ نے ڈیڈ لائن لگانی ہے اس کے لئے آپ کو ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے لڑکے کو بھی ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے لڑکی کو بھی ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے کسی قریبی سکولر سے کسی عالم سے آپ بیٹھ کے پوچھ لیں کیا حرام ہے کیا حرام نہیں ہے اور جو حرام کی حدود کے علاوہ ہیں دیکھیں بیویاں کھیتی ہیں اور اپنی کھیتی سے جہاں سے مرضی آؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے علاوہ آپ کو اجازت ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی معاملات آپ نے کرنے ہیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر لیں البتہ جو انسانی کراہت کا میار ہے وہ کسی بھی جگہ مختلف ہو سکتا ہے عالم عرب میں اور ہو سکتا ہے مشرق میں اور ہو سکتا ہے مغرب میں اور ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کوئی بھی لیمٹس دے کر سکتے ہیں لہٰذا ان لیمٹس کو آپ اس طرح ایڈریس کریں کہ آپ بہمی طور پر کوئی ایسی چیز کر لیں کہ جس میں کراہت بھی آپ کی ایڈریس ہو جائے اور شریعت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائے